موسیقی ایک گنے جنگل میں آمنہ کے بابا نے ایک خوبصورت گھر خریدا یہ گھر آمنہ کو اور اس کی ممہ کو بہت پسند تھا اچانک آمنہ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے میں نے آتے وقت روڈ کے پاس پڑی ہوئی ایک گھریاں دیکھی تھی میں وہ لینے جاتی ہوں یوں وہ گھریاں لینے کے لیے ممی بابا کو بین بتائی گھر سے نکل جاتی ہے جب وہ گھریاں کے پاس اور جاتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اتنے خوبصورت گھریاں یہاں پر کس نے پھینکی ہوگی یہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی آدمی نظر نہیں آرہا جوڑیاں بہت خوبصورت ہوتی ہے اس بجے سے وہ اسے اٹھا کر گھر لے جاتی ہے ہاں بہت خوبصورت ہوتی ہے اامنا میٹھا کان تھی تم اور پھر آمنہ گوڑیر کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے موسیقا ممی بابا آمنہ بابا مجھے یہ گوڑیا نہیں چاہیے مجھے سٹال لگتا ہے گوڑیا کونسی گوڑیا بیٹا اوہ یہ تو اتنی خوبصورت گوڑیا ہے اوہ کچھ نہیں بیٹا ہے ضرور آکھ میں کوئی برو خواب دیکھا ہوگا جا کے سو جاؤ موسیقا چلو چلو آمنہ بلک حاصل ہے آمنہ آمنہ بیٹا جلتی واپس آنا جی منی شام کا واقت ہونے والا ہے جلتی آنا جی تو تمہاری ممہ سے بات نہیں ہوئی گیا اسے اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ نے جی بتایا تو تھا وہ بہت خوش تھی مگر اسے تو آر وقت آمنہ کی پڑی رہتی ہے کہہ رہی تھی کہ آمنہ کا بہت زیادہ حیال رکھنا آگر بیٹی کس کی ہے چلو چلتے ہیں مجھے تو نید آ رہی ہے موسیقا 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 マミィー ممی 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 آمنا بیٹا ہاں یہ کیا ہے روزیا روزیا تم آمنا کو لے کر جلدی بائے نکلو میں دروازہ بند کرتا ہوں جلدی کارو جلدی ممی ممی هاں ممی موسیقی آمنہ کے بابا آ گئے چلو بیٹا بیٹھو ادھر جی تو میرا بیٹا کیسا ہے ارے ہاں میں تو آپ کو سرپرائز دین بھول ہی گیا صبح میرا بیٹے نے گھومنے بھی جانا ہے چلو بیٹا کمرے میں چلے صبح ہم بڑے بڑے بندر دیکھنے جائیں گے اور خوبصورت چڑیا بھی تب تک میرا بیٹا جا کے سو جائے اس طرح گھڑیا جلانے کے بعد آمنہ کی اور آمنہ کے ممی بابا کی جان چھوٹ جاتی ہے ممی بابا کی جان چھوٹ جاتی ہے